ستر سال میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تدبیر والا کوئی سربراہ نہیں بیجا کل ایک ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائی ہوئے تھے تو باتوں باتوں میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی نظر میں سیاسی یا مذہبی قیادت میں کون سا لیڈر آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین ہے تو میں نے وہی ہمیشہ کی طرح تکلیف دے جواب دیا ان کو کہ پاکستانی قوم ابھی تک محروم ہے لیڈرشپ کا مو دیکھنے سے ابھی تک لیڈر نہیں آئے لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا پاکستان میں ابھی تک یہ جو جگاڑو آئے ہیں آکے اپنا اپنا جگاڑ لگا کے جا رہے ہیں یہ لیڈر نہیں ہیں ان کے اندر کوئی رگ ہی نہیں ہے لیڈرشپ والی ان کے اندر نہ سوچ ہے ان کی یہ آئے ہیں سارے خوش آمدیج خدمت گزار جگاڑو کہ کسی جگہ جگاڑ لگ جائے بس ان کا سرکار میں لگ جائے پرائیویٹ لگ جائے ملک کے اندر لگ جائے ملک کے باہر لگ جائے یہ سارے جگاڑو ہیں لیڈرشپ کے یہ انداز نہیں ہوتے لیڈرشپ کا انداز ہی الگ ہوتا ہے لیڈر الگ کماش کے ہوتے ہیں الگ سوچ کے ہوتے ہیں اللہ ماہ اقبال کے بقول کے اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے اللہ ماہ اقبال کے آپ لہجہ ہی دیکھیں سب سے معاصبہ ہے سب سے علائدہ ہے سوچ ہی سب سے علائدہ ہے بات ہی سب سے علائدہ ہے ہر چیز علائدہ ہے کوئی ملتی ہے کسی سے اللہ ماہ اقبال کے کوئی بات کسی اور سے ملتی ہے نہیں ملتی کوئی یہ لیڈر ہوتے ہیں اس کماش کے اس نسل کے لوگ لیڈر ہوتے ہیں باقی نہیں ہیں لیکن یہ کمی نہیں ہے یوں نہیں کہ نسل بانجھے نہیں پیدا کر سکتی لیڈرشپ کی تربیت کا ادارہ نہیں ہے لیڈرشپ ہوتا ہے پیدا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر گٹس ہوتے ہیں لیکن وہ غلامی کی اکیڈبی میں جا کے ڈال دیا جاتا ہے وہ نوکروں کی اکیڈبی میں جمع کرا دیا جاتا ہے وہ لیڈر کو غلام بنا دیتے ہیں اگر لیڈر کو لیڈر والی اکیڈبی میں ڈالا جائے تو وہ لیڈر ہی پیدا ہوگا بنے گا اور کر کے دکھائے گا قوم کو